اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جویز جدون چینل آج سے کئی سو سال پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ زمین کا آخری کنارہ کیسا ہوگا یہ کائنات بہت زیادہ وسیع اور پرسرار ہے کئی کیکشائیں سورج اور انگت سیارے ہیں اس کائنات کا ایک چھوٹا جوز زمین ہے جس کے اندر کئی کائناتیں ہیں پہلے پہل یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ہماری زمین بہت بڑی ہے اور اس کے آخری کنارے تک پونچنا بہت مشکل ہے اور اگر انسان آخری کنارے تک پونچ بھی جاتا ہے تو وہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا کہ آخری کنارے سے آگے کیا ہے کہتے ہیں کہ زمین کے آخری کنارے پر زمین دلدلی ہے اور زمین کا آخری کنارہ آسمان کے بہت قریب ہے اور وہاں پر آسمان اور زمین مل جاتے ہیں مختلف ادوار میں لوگوں کی رائے ایک دوسرے سے مختلف رہی بعض لوگ کہتے رہے کہ حضرت ذلکرنین دنیا کے وائد انسان ہیں جنہوں نے دنیا کا آخری کنارہ دیکھا تھا ناظرین اس دنیا کی آج کی جدید ٹکنالوجی سے پہلے بھی اس دنیا میں اس سے زیادہ کارامون ٹکنالوجی تھی حضرت ذلکرنین کی زنگی کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے دور کے ترقی جاغتہ انسان تھے ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین گول یا بیوزی شکل کی ہے اور سورج کے گرد چکل لگا رہی ہے ناظرین اگرامی دنیا میں دو مقام ایسے ہیں جو موسمی آلات اور منوکو کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے پر واقع ہیں ان میں ایک کا نام ناروے ہے ناروے کا شہر شون شمال کی طرف دنیا کا آخری کنارہ ہے دنیا بھر سے لوگ اس آخری کنارے پر پہنچنا اپنی خوشکسمتی سمجھتے ہیں اور دوسرا کتب شمالی کے قریب روس میں سائیبیریا کا انتہائی شمالی علاقہ جو جمل کلاتا ہے اور یہاں کا درجہ رارت تقریبا منفی نوے تک پہنچ جاتا ہے یہ علاقہ دنیا کا اختتام مانا جاتا ہے اس علاقے میں قدرتی قیس کے سب سے بڑے زخائر پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ سالوں سے دنیا کی چند بڑی کمنیوں نے کام کرنا شروع کیا ہے لیکن یہاں پر لوگ بہت کم تعداد میں ریش پذیر ہیں اور باقی دنیا سے الگ تلق زنگی بسر کر رہے ہیں اس علاقے میں ایسے کئی پورسرار مقام ہیں جہاں پر زمین اندر کی طرف دنسی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شاب ساکب کے کچھ ٹکڑے اس جگہ پر گرے ہیں جس کی وجہ سے زمین اندر دنس گئی ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ گیس وافر مقدار میں ہونے کی وجہ سے گیس نے زمین کو اندر کی طرف کھینج لیا ہے یہ گڑے بہت بڑے سائز کے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایران ہیں تو دوستو یہ تھا زمین کا آخری کنارہ اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ نگے باندھ